السلام علیکم ویلکم ٹو آوڈ یوڈیوب چینل آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے 11 کلاس کمیسٹری کے موسٹ ایمپورٹنٹ لانکوہسن اور نمیریکل یہ کارلنگ تو پیرنگ سکیم دیکھیں گے ہم پیرنگ سکیم آپ کی سکیم کے اوپر نظر آ رہی ہے یہ لانکوہسن ہے یعنی انہی چپٹر کے ہم لانکوہسن دیکھیں گے اور نمیریکل دیکھیں گے تو لاسٹ کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ 6 چپٹر اگر آپ کار لیتے ہیں پسٹ یئر کی کمیسٹری کی بک میں سے تو آپ 77 مارکس کا پیپر آپ کار سکتے ہیں جی ہاں تو ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھے گا کیونکہ یہ میں لاسٹ کے اوپر آپ کو بتاؤں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکان پر لاسٹ میں کلک کریں تو ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی جو موسٹ ایمپورٹنٹ لانکوہسن ہے یونٹ نمبر 1 ہے کیونکہ اس کا جو پیر ہے وہ یونٹ 5 کے ساتھ بنتا ہے تو پہلے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں تو پہلا جو لانکوہسن ہے وہ ہے دیفائن سٹیشو میٹری گیویٹس ازمشن مینچن تو ایمپورٹنٹ لاسٹ ویچ ہیلپ تو فارم دا سٹیشو میٹری کلکولیشن کوسن نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں کوسن نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں دیفائن یلد ہوتو وی کلکولیٹ دا پرسنٹیشید آفتہ کیمکل ریاکشن آلسو مینچن دا فیکٹرز ویچہ رسپونسی بل پر لو یلد پرڈکٹس کوسن نمبر 4 ویڈیو ٹرمینیشن آفریلیٹیو آتامک میس اپا آئی سٹوز بائمیس پیکٹرومیٹر نیکس تو اس کا پیر بندہ ہے چیپٹر 5 کے ساتھ اس کا جو پہلا لانکوہسن ہے وہاں تاجری ملکان نامل cabinet academia ode ڈریاب 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 ڈریاض مارڈل نیکس جو ہے وہ پیر ہے یونٹ نمبر تھری کا جس میں سے ہمیں پتہ ہے کہ یونٹ نمبر تھری سے نمیریکل آنا ہے تو اس کی سب سے پہلے جو most important examples وہ دیکھ لیتے ہیں ایک جامپل نمبر فور ایک جامپل نمبر ایٹ اسی طرح ہے اس کے موسٹ جو نمیریکل ہیں وہ سکسٹین ہے سیونٹین سیونٹین ایک ویسن ٹونٹی ایک ویسن ٹونٹی تھری ہے نیکس جو پیر ہے وہ چیپٹر ٹین کے ساتھ ہے چیپٹر ٹین سے جو پاٹ آئے سوال ہے اس میں جو پہلا سوال ہے وہ ہے سٹیٹ روز آبا سائنگ اوکسی ڈیشن نمبر آف ایلیمیٹ بھی دیکھنپل پاس نمبر 2 what is electrolysis ڈسکس تھا electrolysis ڈسکس تھا electrolysis ڈسال پی بی بی آر بی آر رائد کنسٹرکشن اور ورکنگ آف والٹک سیل پاس نمبر 4 ڈسکرائیب تھا electrolysis ڈسولیوم نمبر 6 ڈسکس میں سے ہے وہ سن نمبر 1 write down the main postulate of vesper theory and discuss the structure of ammonia and water on the basis of this theory question number 2 define hybridization discuss sp sp2 and sp3 hybridization with the help of examples question number 3 explain the postulate of mot and draw the molecular orbital structure of n2 and o2 question number 4 of what is a chemical bond discuss the formation of ionic and covalent bond question number 5 define bond energy explain the various parameters which determine its strength next move کرتے ہیں unit number 7 سے جو اس کا پارٹ یعنی کہ پیر اس کے ساتھ میچ کرنا ہے تو question number 1 ہے وہ ہے define and explain hashes law of constant and heat summation with the examples question number 2 how do you measure heat of combustion substance by a bomb clarimeter be glass clarimeter question number 3 ہے state first law of thermodynamics proves that delta e is equal to qv and delta p qp is equal to delta v next time move کرتے ہیں unit number 4 کی طرف اس میں سے te took a theory about it is my question number 1 ہے define and explain hashes london forces describe the factors affecting the london dispersion forces question number 2 what is made by the term hydrogen bonding how does hydrogen bonding explain the properties of protein and dna question 3 explain 7 christian system with the angles and edges question number 4 what are ionic solid give their properties question 5 of what are molecular solids give their properties نیکس چپٹر کی طرح موو کرتے ہیں جو کہ اس کے ساتھ جوں پہر میچ کر رہا ہے وہ ہے question number unit number eight unit number eight سے numerical کا بارت ہے جس میں say important examples example number two example number four example number six example number seven اسی طرح ہی اس کے exercise کے جو important numerical ہے وہ question 19 question 21 question 23 question 25 next long question کی طرح موو کرتے ہیں طور پر格س نے دیکھیں گئی نحن وچوں میں سے پہلا ق люб corpse design solubility preoccup 비빔�ängی اور چواز نمید کے لئے مطابق قلب مطابق سراک مل سر گفتی بائم پنید ا 5 explain the lowering vapor pressure as colligative properties is used to find out the molecular mass of the solute next chapter کی طرف move move کرتے ہیں جو کہ chapter number 11 question number one what are enzymes mention the characteristics of enzyme catalysts question number two how does or heinous excretion help us to calculate the energy of activation of a reaction question number three define the order of a reaction and give one example of first order second order third order of a reaction question number four define half life method give an example how half life method is used to find out the order of the reaction next ہم نے move کرنا ہے جی most important جو اس بک کے six chapters ہیں جن کو ملا کے ٹوٹل سیونٹی سیونٹی سیونٹ کا پیپر آتا ہے اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو میکسیمم آپ پیپر بڑی آرام سے کر لیں گے تو دیکھتے ہیں اس میں یونٹ نمبر ون ہے فور ہے فائی سکس ہے سیونٹ ایٹ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دو ایم سی کیوز پلس تھری شارٹ پسن اور ایک لانگ آئے گا یونٹ ون سے فور سے دیکھ سکتے ہیں دو ایم سی کیوز چار شارٹ پسن ایک لانگ پائیپ سے دیکھ سکتے ہیں دو ایم سی کیوز چار شارٹ پسن ایک لانگ اسی طرح سیکس سے دیکھ سکتے ہیں دو ایم سی کیوز چار شارٹ پسن ایک لانگ اور اسی طرح سیونٹ سیونٹ سی دیکھ سکتے ہیں ایک ایم سی کیوز تین شارٹ پسن ایک لانگ اور unit 8 سے 2 mcqs اور 3 short questions اور 1 long یعنی total ملا کہ آپ دیکھیں تو یہ 77 marks یہ صرف 6 chapter یعنی 6 chapters کو ملا کے 77 marks کا paper آئے گا آپ کر لیتے ہیں یعنی مثال کے طور پر آپ unit number 2 کے short questions کر لیتے ہیں تو آپ کا 85 marks کا paper ہو جائے گا صرف یہ کرنا ہوگا آپ نے کہ جو mcqs ہیں وہ سب chapters کے کرنے ہوگے best of luck and allah afis